جن اسبات سے وہ تباہی آتی ہیں اگر کہ اس کی نویتیں تو بڑی مختلف ہوتی ہیں لیکن عام طور پر وہ تین شقوں میں ان کو تقسیم کرتے ہیں فیران کی ملوکیت یعنی شخصی حکومت ایک انسان کی دوسرے انسان پر حکومت خواہ اس کی شکل صورت اس کا نام اس کا طریق کچھ بھی کیوں نہ ہو پہلی چیز وہی ہے جس کو وہ کہتا ہے استقبار استحصال کسی شخص کا کسی دوسرے انسان پر حکومت کرنا ملوکیت عام طور پر اسے کہا جاتا ہے لیکن نام کچھ بھی رکھیے ایک تو یہ ہے غلط نظام دوسرا غلط نظام نظام سرمایہ داری کہ محنت کسی کی ہو اور اس کو استحصال اور ایکسپلائٹ کر کے کوئی اور لے جائے یہ قارونیت ہے جسے قرآن کہتا ہے ہمارے دور میں یا بعد کے دور میں اسے نظام سرمایہ داری یا کیپیٹلزم کہا جاتا ہے اور تیسرا باطل کا نظام ہے جسے وہ حامان کا نظام کہتا ہے مذہبی پیشوائیت جو قوم کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی وہ کہتا ہے یہ اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کہ یہ آگے نہ بڑھنے پائیں تو یہ تین موٹی موٹی شکیں اس نے بتائی ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ کہا ہے کہ ایک تباہی آتی ہے تباہی کی شکلیں مخلیف ہوں لیکن وہ نظام اُلٹ جاتا ہے مملکتیں اُلٹ جاتی ہیں قوموں پہ تباہی آ جاتی ہے یہ ہیں وہ تباہیاں جن کا تعلق ہم سے ہے تباہی آ